اسلام علیکم سٹورنٹس ہم کر رہے تھے ریال انالیسس ریال انالیسس کا ہمارے پاس آج ہے لیکچر نمبر ٹو لیکچر نمبر ون میں ہم لوگوں نے یہاں تک اس سلیوشن اس کے جو ہے تھیورم کی جو ہے نا وہ کیا تھا پروف کیا تھا وہاں تک کیا تھا اب ہم کریں گے یہاں سے اس بی پارٹ کے پروف سے سٹارٹ کریں گے آج میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ریال نمبر جو ہے وہ بچے پوچھیں کہ ریال نمبر کیا ہوتے ہیں حالانکہ ہم پہلی کلاسز میں انہیں پڑھ کے آ چکے ہیں ریال نمبر جو ہیں ایسے نمبر ہوتے ہیں جس میں پوزیٹیو ویلیوز بھی آتی ہیں نیگرٹیو ویلیوز بھی آتی ہیں یعنی پلس ون مائنس ون پلس ٹو مائنس ٹو اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس فریکشن کی ویلیوز بھی آتی ہیں یعنی ایسے ون آور ٹو تری بائی ٹو یہ بھی آتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ آگے پروف کرنے جیسے ہم نے پیچھے پروپرٹی میں پڑھا تھا کہ اے اگر ہے تو ون آور اے بھی اگزیسٹ کرے گا یعنی اگر ٹو ہے تو ون بائی ٹو بھی اگزیسٹ کر رہا ہوگا آر میں یعنی ہم ساتھ کہتے ہیں کہ ون بائی اے اس این ایلیمنٹ آف آر ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فریکشن کی ویلیوز بھی اے میں اگزیسٹ کر رہی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا سیکنڈ پروف یہ کنڈیشن ہمیں دے دی گئی ہے یہ ہم نے پروف کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے پروف کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دیا گیا تھا میں نے لیٹ کیا یو ایکوالس ٹو یو یو تو یو کے ایکوالی ہوگا میں نے اسے ون سے ملٹیپلائے کروایا ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیری سے کہتے ہیں پیچھے ساری پروپرٹیز پڑی ہیں میں نے ساتھ ساتھ ہر ایک کے ساتھ منچن کیا ہوئے کون سی پروپرٹی کہاں لگی ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ کیا ہوئے سٹیپ میں اس کے بعد ہم لوگوں نے پیچھے اپنی پروپرٹیز میں پڑھا تھا ملٹیپلیکیٹیو پروپرٹیز میں یہاں پہ دیکھیں ون آور اے ڈوٹ اے ڈوٹ ون آور اے ایکوالس ٹو ون وہی ہم نے یہاں پہ کیا ہے ہم نے کیا کیا بی ڈوٹ ون آور بی لکھ لیا ون کی جگہ کیونکہ یہ ون کے ایکوالی آنا ہے انورس کے رول سے ٹھیک ہے اب کیا کیا اسوسییٹیو لگایا بی جو ہے اس کے ساتھ لے گئے ہیں اور یہ ون آور بی الادہ رہ گیا یو ڈوٹ بی ہم نے پیچھے ہم لوگوں کو انہوں نے دیا ہوا ہے کوسچن میں ہی دیا ہوا ہے یو ڈوٹ بی ایکوالس ٹو بی گیون ہے یہ ہمارے پاس میں نے یو ڈوٹ بی کی جگہ بی کی ویلیو لکھی یہ ون آور بی آیا اور یہ بی بی سے کینسل تو پروف ہو گیا یو ایکوالس ٹو ون یہ سارے کے سارے پروف بہت ایسی ہیں آپ دیکھیں تو آسان ہی ہے اب تھرڈ پروف دیکھیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے کیا کیا اے پلس اے ڈوٹ زیرو لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کے اوپر آئیڈنٹیٹی والی پروپٹی لگائی اس کی جیسے پیچھے لگائی تھی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی والی وہ لگانے کے بعد اے ڈوٹ ون کر لیا اس میں سے اور اس میں سے اے کومل لیا جب اے کومل لیا تو یہاں پہ آگیا اے ڈوٹ ون ہے تو وہ آگیا میرے پاس اے کے ایکوال ٹھیک ہے اسی سٹیپ سے دیکھ لیں اے ڈوٹ ون ہے تو وہ ایکوال آگیا اے کے یعنی جہاں پہ جو ویلیو ہوگی وہ اس کے ساتھ سٹارٹ میں آئے گی اگر اے ڈوٹ زیرو ہے تو وہ زیرو اے کے ایکوال آگیا which is equal to زیرو ٹھیک ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس اے کے ساتھ جو بھی ویلیو دی گئی ہے اے ڈوٹ ون ہے ٹو ہے ٹھری ہے فور ہے وہ آئے گی تو وہ اے کے ساتھ نیچے ہمارے پاس وہی ملٹیپلائے ہو کے آئے گی ٹھیک ہے یہ آنسر میں جب ہم دیکھیں کہ اگر اے کے ساتھ زیرو ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ہم لوگ اے کو ملٹیپلائے کروائیں گے زیرو سے تو وہ آنسر ہو جائے گا زیرو یہ ہم لوگوں نے اوپر سے جو ہے نا وہ کنکلیوڈ کیا ہے اس چیز کو پروو کر کے اس آنسر کو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے تیورم ہے ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ سری ایف اے ایس نوٹ ایکوالس ٹو زیرو این بی ان آر بی جو ہے وہ آر کا ایلیمنٹ ہے اور اے نوٹ ایکوالس ٹو زیرو ہے سچ دیٹھ اے دوٹ بی ایکوالس ٹو ون دین یہ ہم لوگوں کو دیا ہوئے کہ یہ پرووڈ ہے ہم نے یہ پرووڈ کرنا ہے کہ بی ایکوالس ٹو ون اے گا ٹھیک ہے یہ ہم لوگ پرووڈ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں بی ہمارے پاس ہم لوگوں نے لیٹ کیا وہی جیسے ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا تھا وہی سب ادھر کریں گے بی ایکوالس ٹو ون ڈوٹ بی ایڈنٹیٹی لگائی ملٹیپلکیٹیو آئیڈنٹیٹی ون پہ ہم لوگوں نے لگا لیا رول کہ یہ ہمارے پاس جو ہے انورس کے رول سے ون اوور اے ایکوالس ٹو ون اوور اے انٹو اے ون کے ایکوال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اسوسیئٹیو لگائی نیچے اے ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو گیا ملٹیپلائے ہونے کے بعد اے ڈوٹ بی کی ویلیو ہمیں دی گئی تھی کہ وہ ون کے ایکوال ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دی ہوئی ہے یہ ہم پوٹ کریں گے پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آگیا ون اوور اے اور یہ ایڈنٹیٹی بن گئی جو کہ ایکوال ہوگا بی ایکوالس ٹو ون اوور جو کہ پروو ہو جائے گا اسی طرح ہمارے پاس اس کا بی پارٹ دیا گیا ہے اے ڈوٹ بی اس نوٹ ایکوالس ٹو زیرو دین آئیدر اے ایکوالس ٹو اے ڈوٹ بی ایکوالس ٹو زیرو وہ کہہ رہے ہیں اے ڈوٹ بی ایکوالس ٹو زیرو ہے پھر ہم لوگ انہیں پروو کرنا ہے یا تو اے ایکوالس ٹو زیرو ہے یا پھر بی ایکوالس ٹو زیرو ہے لیٹ اے ڈوٹ ایکوالس ٹو زیرو سب سے پہلے ہم اس کے دو پارٹس ہوں گے ایک میں ہم لوگ کیا کریں گے اے کو ایکوالس ٹو زیرو کریں گے ایک میں b کو اکول to zero پروو کریں گے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے جس میں میں نے b کو اکول to zero پروو کروانا ہے میں وہ کروں گی سب سے پہلے دیکھیں a is not equal to zero میں نے let کر لیا then پروو ہم لوگ کیا کریں گے کہ b جو ہے وہ equal آئے گا zero کے ہم لوگوں نے کیا کیا multiply کروانا ہے a dot b کو one by a سے جب a dot b کو one by a سے multiply کروانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ a جو ہے اس کے ساتھ مل جائے گا associative ہو جائے گا inverse کے ذریعے سے یہ ہوگا تو ہم لوگوں کے پاس one over a dot a equals to one ہوتا ہے یہ ہم لوگ پیچھے identity پڑھ کے آ چکے ہیں اس کی ٹھیک ہے property پڑھ لی ہے ہم لوگوں نے اس کے بعد one dot b equals آ گیا ہمارے پاس b کے اب یہاں پہ ہمارے پاس one over a dot a بھی تھا یہ ہم لوگوں نے proof کی تھی ایک side اب ہم اسی کو دوبارہ لیں گے تو اوپر دیکھیں ہمارے پاس given ہے a dot b equals to zero اگر میں اس ایکویشن کو دوبارہ لوں a dot b کی جگہ zero پٹ کر دوں تو میرے پاس آ جائے گا one over a dot zero which is equal to zero from this and this we can say that b equals to zero same as it is ہم a کا بھی solve کریں گے a کا جب ہم solve کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے وہی پروسس کیا b کو ہم لوگوں نے لیٹ کر لینا ہے not equal to zero so we have to prove a is equal to zero multiply a dot b to one over b multiply کروایا ہے a dot b کو one over b سے یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کیا کہ b جو ہے a جو ہے وہ not equal to zero ہوئے تب میں نے one over a سے multiply کروایا تھا کیونکہ یہ undefined ہو جانا ہے اگر میں نے a equal to zero کر لیا یہاں پہ پھر جب میں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ b is not equal to zero ہے تو میں نے one over b سے multiply کروایا ہے یہ ہنٹ ہے آپ کے پاس کہ جب آپ کو آپ نے کہنا ہے کہ a is equal to zero ہے کہا جائے prove کریں a equal to zero ہے کیسے تو آپ کیا کریں گے one over b سے multiply کروائیں گے جب one over b سے multiply کروایا تو یہاں پہ میرے پاس لگ گئی a dot b کو multiply کروایا one over b سے یہ b ادھر جا کے ساتھ مل گیا اس کے ساتھ associative سے ملا اور یہاں پہ ہمارے پاس identity لگی یہ one ہو گئی یہ extra ہے یہ آپ نے لکھنا یہاں پہ یہ one آگیا اور a کو one سے multiply کیا a آگیا وہی کام جو پیچھے پروسیجر کیا کہ ہم لوگوں نے a dot b zero put کرنا ہے one over b تو اس سے multiply کروائیں گے تو وہ zero ہو جائے گا تو آ جائے گا a equal to zero اور یہ ہو جائے گا proof آج ہم نے دو چیزیں چار proof کی ہیں خساب سے first جو ہے وہ ہمارے previous کے دو proof رہتے تھے b اور c یہ دونوں اس کے بعد ہم لوگوں نے theorem 2.13 آج complete کر لیا ہے تو اس سے next theorem next lecture میں کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کے پاس کوئی بھی question ہو تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ